صدر مجلس مفتی آزم پاکستان مفتی رفی عثمانی ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت ہیں جن کے تین نسلوں سے شیخ علند رحمت اللہ علیہ کے ساتھ علمی اور روحانی تعلق حضرت مولانا محمد یاسین دیوبندی کے پوتے مفتی آزم پاکستان جو شیخ علند رحمت اللہ علیہ سے باقیدہ بیعت تھے مفتی شفی صاحب رحمت اللہ علیہ کے صاحب زادے مفتی آزم پاکستان مفتی رفی عثمانی یہ خاندان بزات خود ایک تحریک ہے علمی تدریسی عملی اور خانقائی دنیا میں ہم ان کے بڑے مشکور ہیں یہ شیخ الہند اکیڈمی کی دعوت پر یہاں تشریف لائے رات فرما رہے تھے میں بیماری کے باوجود شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے نام کی کشش مجھے کھینچ لائی اور فرما رہے تھے کہ میں نے مولانا مدنی سے ان کی رہائی کے بعد جو مسافہ کیا اپنے والد ماجد کے ساتھ مجھے آج تک وہ مسافہ کا منظر یاد ہے حضرت مدنی کے ہاتھ کے نشان یاد ہے محسوس ہوتا ہے جیسے کل میں نے حضرت مدنی سے مسافہ کیا جنہوں نے اپنا بچپن میں لا شعور سے شعوری کا سفر شیخ الہند کے دیس دیوبند میں گزارا جنہوں نے بیعق وقت حکیم الامت حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کی خانکہ میں بچپن اور شیخ الارب والجم حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ سے بچپن کے مسافہ یہ وہ نسل ہے وہ آخری نسل کے افراد میں سے ایک فرد ہیں جنہوں نے شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے برائراز تربیت یافتہ لوگوں کو اپنے بچپن میں دیکھا میں ان کے بے شمار شکریہ آدھا کرتے ہوئے دعوت سخن دیتا ہوں آج کی مجلس کے اس نشست کے صدر مفتی آزم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد رفی عثمانی کو ان کا موضوع ہے شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے روحانی و علمی کمالات اور دینی خدمات غیث الجامعہ دارلوم کرپشی موسیقی 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 اما بعد شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن صاحب نور اللہ مرقب دہو کہ سلسلے میں یہ سمینار مناقب ہے اور مسنع چیز کو جو ان کا نام بھی لینے کے قابل نہیں دعوت خطاب دی گئی ہے وقت بہت مختصر ہے اثر کی نماز کا اذان ہو چکی ہے اور سردیوں کے زمانے میں اثر مغرب کے دنمیان وقفہ بہت کم ہے مغرب کا وقت ہو جائے گا پانچ بج کا تین منٹ پر اس وجہ سے میں نے خطبہ بھی بہت مختصر پڑھائے وانا دل چاہتا تھا کہ طویل خطبہ پڑھتا پوری سنت طیبہ کے مطابق پڑھتا نحمدہو ونسلی علی رسول کریم باتیں تو بہت ہیں اور میں نے اپنے بچپن سے اپنے بزرگوں کے تذکرے اپنے والد ماجد مفتی آزم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفی صاحب رحمت اللہ علیہ سے اتنی کسرت سے سنے ہیں کہ اگر میں یہ کہوں کہ ہمارے والد صاحب بزرگانِ دیوغبن کے زندہ تذکرہ تھے تو مبالغہ نہیں ہوگا خاص طور سے حضرت شیخ علند رحمت اللہ علیہ کے بارے میں تو اتنے واقعات والد صاحب رحمت اللہ علیہ سے ہم نے بار بار سنے ہیں کہ وہ الحمدللہ اکثر و بیشتر اپنی زندگی کے مراحل میں یاد بھی رہتے ہیں اور حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے اگرچہ اس پر مستقل کتاب تو حضرت کے موضوع پر نہیں لکھی لیکن مجالی سے حکیم الامت حکیم الامت مولانا شفی صاحب تھان میں رحمت اللہ علیہ کے مجلسوں کا جس میں کچھ تذکرہ ہے اس میں حضرت شیخ علند رحمت اللہ علیہ کا جگہ جگہ ذکر آتا اور ایسے والحانہ انداز میں آتا ہے کہ دل پر دل میں ایمان کی تازگی الحمدللہ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے یہ سارے بزرگ اور دن کے دن میں خاص طور سے حضرت شیخ علند رحمت اللہ علیہ کیا کی ذاتِ گرامی ہے یہ وہ حضرات ہیں کہ کہ جب ان کو دیکھا جاتا تھا تو اللہ کی یاد فاضح ہو جاتی تھی بہت قابل ابو بارک باد ہیں شیخ علند اکیڈمی کے حضرات کہ انہوں نے اس عظیم الشان خستی کے نام پر یہ سیمینار منقض کیا اور ایک اکیڈمی بھی قائم کی ہے آج ہم ان کی ذاتِ گرامی کو دیکھ تو نہیں سکتے اور مشہور یہ ہے کہ بزرگوں کو وہ یہ بزرگ وہ ہیں جن کو دیکھا جائے تو ایمان تازہ ہوتا تھا لیکن میرا تجربہ تو یہ ہے کہ ہم دیکھ تو نہیں سکے شیخ علند رحمت اللہ علیہ کو حضر شیخ علند رحمت اللہ علیہ کی وفات مجھ سے میری ولاد سے بہت پہلے ہو چکی تھی لیکن میرا تجربہ تو یہ ہے کہ ان بزرگوں کے نام سن کر اللہ کی یاد تازہ ہوتی ہے سورت دیکھتا کیا پیدا ہوتی ہوگی یہ وہ جانتے ہیں جنہوں نے ان سورتوں کی زیارت کی اور پھر ہم نے ان بزرگوں کو جو دیکھا جن بزرگوں کے ہم نے زیارت کی اس سے کم از کم ہم عورتوں کے زیادہ استفادہ ان سے نہ کر سکے لیکن یہ اندازہ تو ہوتا ہے کہ جن بزرگوں کا ہم نے دیکھا حکیم الامت عدر تانوی رحمت اللہ علیہ شیخ الاسلام عدد مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ اپنے والد ماجد عدد محتی محمد شفی صاحب رحمت اللہ علیہ یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے ان سے خوشہ چینی کی اور ان سے قصب فیض کیا جب ان کی قیفیت یہ تھی تو جس شخصیت کا یہ فیض تھے اس کی کیا حیثیت ہوگی کیا عالم ہوگا اس شخص کا واقعہ یہ ہے میں بہت مصروف رہتا ہوں کراچی میں رہتے ہوئے مجھے اتنی بھی فرصت باز وقعہ اکثر بیشتر نہیں ہوتی کہ میں ڈاکٹر کو اپنے حال ٹیلی فون پر بتا دوں علاج کے سلسلے میں لیکن اپنی اس علالت مسلسل کئی مہینے سے چل رہی ہے اور وقت بھی میرے پاس بلکل تھا نہیں لیکن یہ نام کی کشیس ایسی کھیش کر لائی ہے میں اپنے دل کی بات ارز کرتا ہوں جب سے کراچی سے چلا تھا اس کانفرنس میں چل دے کے لیے میں سچ کہتا ہوں کہ الحمدللہ الحمدللہ میرے دل کی ایمانی کیفیات میں ایک نئی تازگیہ محسوس ہوتی ہے ان بزرگوں کے نام میں وہ تذکرہ وہ وہ نور ہے وجہ اس کی یہ کیا ہے اپنے والد ماجد رحمت اللہ علیہ سے ہم نے ان کے حضرت شیخ علی رحمت اللہ علیہ کے بہت واقعات سنیں حاصل ان سب بزرگوں کا ایک ہے اور وہ یہ فنائیت ہے اپنے ذات کو فنا کر دینا انانیت کا خاتمہ کر دینا بھائی مجیب الرحمان شامی صاحب نے کہا کہ آج اتنے وسائل ہیں ہم کیوں کامیاب نہیں ہوتے اور جب اتنے وسائل تھوڑے تھے تو کیوں کامیاب ہو گئے تھے حضرت مولانا زائد الرحصدی صاحب نے حدیث تنائی جو بخاری میں بھی آئی ہے مسلم میں بھی آئی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ ہماری تعداد آپ کیوں پر کیوں فکر مند ہوتے ہیں ہماری تعداد تو چھ سو ساتھ سو کے تک ہے چھ سو سے لے کر ساتھ سو تک ہے پورے عالم کے مقابلے میں یہ کیا بات تھی بنیادی بات یہ تھی جو دار والعلوم دیوبند نے فریضہ انجام دیا اور کارنامہ انجام دیا جو شیخ علند رحمت اللہ علیہ نے کارنامہ انجام دیا اور ان کے شاگردوں نے انجام دیا وہ شخصیت سازی تھی شخصیت سازی تھی انہوں نے اشخاص تیار کیے مولانا قاسم نانوت رحمت اللہ علیہ نے دار والعلوم جو ہم قائم کیا حضرت مولانا محمد یاقوب صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت گنگوہ رحمت اللہ علیہ ان تینوں بزرگوں نے مل کر اس دار والعلوم کی آبیاری تھی اور یہاں سے شیخ علند پیدا کیا شیخ علند پیدا کیا پھر شیخ علند نے کتنے کتنی شخصیتیں پیدا کی سارا مدار شخصیت سازی کا تھا آج ہمارے یہاں شخصیت سازی کا نظام بگڑ چکا ہے رونا اس بات کا ہے مجی بھائی مجی برحمان شامی صاحب کا جو پریشانی ہے وہی پریشانی مجھے بھی ہے لیکن اس کا سبب میں آپ چرچ کر رہا ہوں وہ یہ کہ ہمہ دار والعلوم دیوبند میں اور ہمارے ان بزرگوں کے زمانے تک شخصیت سازی پر پورا زور تھا جب شخصیتیں تیار ہوں گی تو یہ سارے کارنامے انجام دیے جائیں گے جو شیخ علند رحمت اللہ علیہ نے انجام دیے اور ان کے شاگردوں نے انجام دیے ہیں اور جب شخصیتیں تیار نہیں ہوں گی تو کتنی بھی تعداد مسلمانوں کی بنتی چلی جائے وسائل کتنے بھی بڑھ جائیں مدرسوں کی تعداد کتنی بھی ہو جائے مسائل نہیں حل ہوں گے شخصیت سازی مجاہدوں سے اور ریاضتوں سے ہوتی ہے اور اس میں سب سے پہلا کام اپنے نفس کو بٹانا انانیت کا خاتمہ اللہ کی بندگی اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل مکمل ہر جہد سے پہ روی اپنے باطنی اخلاق کی پہ روی اپنے باطنی اخلاق کی اصلاح آج ہمارے اندر خود ہمارا دشمن ہمارا نفس ہے یہ اذرات سب سے پہلے اپنے نفس کو کتلتے تھے یہ باقو بھی دیکھیں مکہ مکرمہ کی زندگی میں مسلمانوں پر کتنا مظالب ہو رہے تھے صحابہ اکرام کو کس کس طریقے سعذیتیں پہنچائی جا رہی تھی ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کشان اختصوے کیا کیا گستاخیاں بھی ہو رہی تھی دشمنیاں بھی ہو رہی تھی منصوبے بھی بن رہے تھے نجاستیں بھی آپ کے اوپر ٹھیکی جا رہی تھی جواب سختی سے دینے کا حکم نہیں آیا تھا سختیت سازی ہو رہی تھی بھٹی سے گزارا جا رہا تھا صحابہ اکرام کو صبر کی بھٹی سے گزارا جا رہا تھا کہ ہر قربانی کے لئے تیار ہو جاؤ ہر تک مسئبت کو اللہ کے لئے برداس کر لو اور اللہ کے اطاعت میں کمی نہ آنے دو جب شخصیت سازی ہو گئی پھر جہاد حضرت ہوئی مدینہ طیبہ کی اور مجینہ طیبہ میں بھی حضرت کے بعد شخصیت سازی کا کام سفے پر ہوتا رہا سفے پر وہ مقدس جماعت تیار ہوئی جس نے پوری دنیا میں پھر انقلاب پر قیدہ کیا اور کسی نے صحیح کہا تھا کہ وہ جماعت تھی ہے جب جزیرہ نمائے عرب سے نکلی ہے تو ان کے ہاتھوں میں اونٹوں کی مہارے تھی لیکن دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے دیکھا کہ قوم کی باغ دوریں ان کے ہاتھوں میں آگئے شخصیت سازی تھی اللہ تعالیٰ ہمیں پھر توفیق دے شخصیت سازی پر توجہ دیں مجھے آج کل بڑی پریشانی ہے اور میری ہی کیا میری حیثیت کیا ہے لیکن میں ارز کر رہا ہوں مدرسوں میں جا جا کر بھی اپنے دینی اجتماعات میں بھی کہ ہمارے دینی مدارس میں دین پڑھایا جا رہا ہے سکھایا نہیں جا رہا ہماری دیوبند میں دین پڑھایا بھی جاتا تھا سکھایا بھی جاتا تھا جس سے شیخ علند پیدا ہوتے تھے شیخ الاسلام مولانا سید حسینہ مصطاب مدنی پیدا ہوتے تھے شیخ الاسلام اللہ مصطاب عثمانی پیدا ہوتے تھے حقیم المت مولانا اشرف علی تھانوے پیدا ہوتے تھے دین سکھایا جاتا تھا پڑھایا نہیں جاتا تھا پڑھایا جا رہا ہے سکھایا نہیں جا رہا اللہ تعالی ہمیں توفیق دے دین سیکھنے کی اور سکھانے کی اور جہاں تک حضرت شیخون عز رحمت اللہ علیہ کے کارنامے ہیں وہ اتنے ہیں بہت سارے واقعات میں نے والی صاحب رحمت اللہ علیہ سے براہرہ سن رکھے ہیں دل چاہتا ہے کہ سناتا سناتا خوب سناتا لیکن عصر کے وقت قریب ہے اور قائد جمعیت مولانا فرد رحمان صاحب کا بیان بھی ہونے والا ہے البتہ ایتنی بات میں ارز کروں گا کہ حضرت شیخون عز رحمت اللہ علیہ کے حالات زندگی کا مطالعہ کرنا چاہیے اور اپنے ذرائع ابلاغ میں ان کی مختصر تفصیلی حالات شائع کرنے شاہی ہیں مثلا دو کتابیں اس وقت میرے ذہن میں ہیں ایک شیخون عز رحمت اللہ علیہ مدنی رحمت اللہ علیہ کی کتاب اسیر مالٹا اس میں پوری روداد ہے دیوبن سے چلنے کے بعد سے لے کر مکہ معظمہ میں گریبتاری اور قاہرہ کی جیل میں اور مالٹا میں پھر مالٹا سے واپسی پوری روداد اس کے اندر تفصیل سے ہے اسی روداد کے زمانے میں بس ایک چھوڑا سا واقعہ آپ کو سنا دوں حضرت حسین عز مولانا سید حسین عز صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ نے تحریر فرمایا اسیر مالٹا میں کہ ہمیں سب کو یقین تھا کہ ہم سب کو پھانسی دی جائی ہم سب کو یقین تھا کہ ہم کو پھانسی دی جائی اور الحمدللہ ہمیں نبال بچوں کی فکر اتی نہ کسی کی یاد نہیں آتی تھی فکر اس بات کی تھی کہ ہمارے شیخ بڑھاپے کا زمانہ ہے ان کا ان کو تکلیف جب تک ہیں ہم تکلیف نہ پہنچے ان کی جو کچھ ہم خدمت کر سکے کر سکے الگ الگ پوٹریوں میں بند تھے تو مانا عزیر گل صاحب بھی ساتھیوں میں سے تھے تو یہ کہہ ہمیں سب کو معلوم تھا کہ ہمیں سب کو پھانسی دی جائے گی الحمدللہ ہمارے دلوں پر کوئی فکر نہیں تھی اور مانا عزیر گل صاحب تو روز آنا یہ کرتے تھے کہ اپنی گردن کو دبا دبا کر اور گلے کو دبا دبا کر یہ دیکھتے تھے کہ پھانسی اگر دی جائے گی تو اس میں تکلیف کتنی ہوتی ہوگی اور اس کے عادت پڑ جائے تاکہ وقت پر زیادہ تکلیف نہ ہوتی تو حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ کہ یہ اسیر مالٹر جو کتاب ہے ایمان کو تازہ کرنے والی کتاب ہے میری درخواست ہے بہت پرانا نصرہ میرے پاس ہے پتہ نہیں کب کا چھپا ہوا ضرورت اس بات کیے کہ اس کو اچھے انداز میں شائع کیا جائے اور اس کی خوب نشور اشارت کی جائے اسی طریقے سے حضرت مولانا سید میاں سغر حسین صاحب رحمت اللہ علیہ کا کی اچھی مفصل کتاب ہے اور اس میں پورے حالات زندگی ہے اختصار کے ساتھ اور وہ ہے کہ حیات شیخ الہند رحمت اللہ علیہ اور تیسرے نمبر پر مولانا صاحب رحمت اللہ علیہ کی کتاب مجالی سے حکیم الامت ہے اور اس کے اندر جگہ جگہ حکیم الامت ہے تو اصل میں حکیم الامت کی مجالی اس کا ذکر لیکن حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے مجالی سے ذکر بھی قصر سے آیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب بزرگوں کی برکات سے مالا مال فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ